ایک غریب لڑکا گھر گھر سامان بیچتا تھا تاکہ وہ اپنے پڑھائی کرسکے اور سکول کی پی سدا کرسکے ایک دن اس کے پاس صرف ایک روپیہ بچا تھا اسے بہت بھوگ لگ رہی تھی وہ ایک گھر پہنچنے والا تھا اس نے سوچا کہ اس گھر میں جا کر کچھ کانی کو مانگوں گا ایک عورت نے دروازہ کولا عورت نے لڑکی کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ بہت بھوکا ہے تو وہ لڑکے کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی پینے کے واقع لڑکے نے عورت سے کہا کتنے پیسے ہوئے عورت نے کہا تم یہ نہیں ہری سکتے میری ماں نے مجھے سکایا ہے کہ غریب سے کبھی پیسے نہ لینا لڑکے نے کہا پھر میں دل کی کہہ رہی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہا کہ اب میں نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند ہوں لیکن خدا پر میرا یقین ہی بڑھ گیا ہے لڑکے کا نام ہارڈ ورڈ کلی تھا کئی سال گزر گئے ایک دن اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی جب مقامی ڈاکٹر اس کی علاج نہ کر سکے تو انہوں نے اسے شہر سے باہر بیج دیا تاکہ اس کی بیماری کا صحیح طریقے سے علاج کیا جا سکے ڈاکٹر ہارڈ ورڈ کلی کو اس اسپتال میں علاج کے لیے بلائے گیا تھا جب وہ عورت کے کمرے میں گیا تو اس نے جلجی سے عورت کو پہچان لیا جس نے غریب ہونے پر اس پر محروبان کی تھی اور گرگر جا کر سامان بیچتا تھا لڑکے نے عورت کی بیماری سے صحتیاب ہونے تک پوری مدد کی اس نے بیماری پر فتح حاصل کر لی کچھ دروات خاتون سے ہسپتال کا بل ادا کرنے کو کہا گیا عورت پریشان تھی کیونکہ اس کے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اس کی ساری زندگی کی کمائی اس بل کے لیے کم تھی آخر کار جب عورت نے بل کو ٹک سے دیکھا تو اس نے کچھ الپاس پڑے جو بل کے ایک طرف لکھے ہوئے تھے یہ وہاں لکھا گیا تھا کہ ایک گلاس دود کے لیے مکمل ادا کی کی گئی تھی دوستو جہاں لوگوں میں محروبانی کا جذبہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے اگر آج آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقین مانیں کل جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا دوسروں کی مدد کر کے آپ دراصل اپنی مدد کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ